موسیقی یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ عقیدت و احترام سے منایا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سرویس بند کر دی گئی یوم علی کے موقع پر سن میں تمام تعلیمی ادارے بن رہے پاکستان میں سال دوہزار تئیس میں مہنگائی کی شرح ستائیس فیصد سے زائد رہے گی آئی ایم ایف آؤٹلوک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح پڑے گی گاڑیوں موبائل فون سمیت تین سو پچان سے زائد اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کراچی پولیس نے کلدن تنظیم کے دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشتگرد چینی باشندوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے دہشتگردوں نے خودکش بمبار خاتون کی برسی پر دہشتگردی کا منصوبہ بنایا ہوا تھا شہر اقتدار میں گرمی اور تپش نے زور پکڑ لیا درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گیٹ تک پہنچ گیا سندھ کے بیشتر ازنا میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان اسلام آباد میں اندر چند روز تک خوشک اور گرم موسم کا سلسلہ جاری رہے گا مہنگائی نے مصنوع زیورات بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیئے خواتین کی بناو سنگھار کے خواہش بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دپ کر رہ گئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی کیمت کے سبب ہاں مال مہنگا ہوا ہے لاundry is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی موسیقی چکویٹ سٹوپری مہنگو ہوا یا ساتو میتھا پتے آلا موسیقی پتی ہو یا را جا ساتو پانیہا تا نرالا موسیقی موسیقی شہر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ قیام شہادت بروز 21 رمضان المبارک کو ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام سے منائے گیا یام علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر ملک بھر میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے جبکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل پون سرویس بند کر دی گئی ملک کے مختلف شہروں میں آج مجالی سے عزہ برپا ہوئی اور مادمی جلوس پر آمد ہوئے یام علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے کراچی میں یام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جلوس کی گزرگاہ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا شرکہ کو صرف واک تھرو گیٹس کے ذریعے داخلے کی اجازت ہوگی اور راستوں پر کلوس سرکٹ کیمرے بھی لگائے گئے جلوس کے راستوں اور دکانوں کو بھی سیل کر دیا ہے جلوس کی گزرگاہوں پر پولیس اور رینجرز کی نفری تائنات ہے اور سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے یام علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر سن نے تمام تعلیمی ادارے بند رہے کراچی میں ماتمی جلوس نشتر پاک سے برامت ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کارادر پر اختتام پذیر ہوا ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاس نے یام علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر مرکزی جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی جی رینجرز کو علاقہ سیکٹرز کمانڈرز کی جانب سے امام بارگاہوں اور جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے بارے میں مکمل بریفنگ دی گئی مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر چار ہزار سے زائد اہلکار تائینات کیے گئے جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے مالی سال دوہزار تیس سے دوہزار چوبیس کا آؤٹ لوگ جاری کر دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ رہمہ سال کے اختتام تک مہنگائی کی شرح ستائیس اشاریہ ایک فیصد رہے گی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی مالی سال دوہزار تیس میں شرح نمو سفر اشاریہ پانچ فیصد بڑھے گی جبکہ آئندہ سال دوہزار چوبیس میں یہ بڑھ کر تین اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچ جائے گی عالمی مالیاتی فنڈز کی جانب سے جاری عالمی آؤٹ لوگ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح بڑھے گی جبکہ پیداوات کم رہے گی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح ست میں اضافہ نہ گزیر ہوگا عالمی مالیاتی فنڈز کی آؤٹ لوگ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا مالی سال دوہزار تیس میں سی اے ڈی دوہشاریہ تین فیصد ہوگا جبکہ مالی سال چوبیس میں سی اے ڈی دوہشاریہ چار فیصد ہو جائے گا ریپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار تیس میں جی ڈی بی کا حجم بچی آسی اشاریہ چار ٹریلین روپے ہوگا جو اگلے سال بڑھ کر ایک سو آٹھ اشاریہ چار ٹریلین روپے تک پہنچ جائے گا آئی ایم ایف ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں مالی سال دوہزار تیس میں افراد زر تقریبا ستائیس اشاریہ ایک فیصد رہے گا اور مالی سال دوہزار چوبیس میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر تقریبا اکیس اشاریہ نو فیصد پر پہنچ جائے گی اسی سال مالی سال دوہزار تیس میں پاکستان کا مالیاتی خسارہ چھ اشاریہ آٹھ فیصد رہے گا جبکہ آئندہ سال یہ بڑھ کر آٹھ اشاریہ تین فیصد پر پہنچ جائے گا دوسری جانب اٹھارہ سو سی سی تک کی استعمال شدہ گاڑیاں اور موبائل فون سمیت تین سو پچانس سے زائد اشیہ پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی ایف بی آر ذرائع کے مطابق ہوم اپلائنسز، ہائی ٹیک موبائل فونز، گوشت، مشلی، فروٹ، سبزیوں، جوتوں، فرنیچر، آئس کریم، کتے، بلیوں کے خوراک، میوزیکل، انسٹرومنٹ سمیت دیگر اشیہ پر بھی ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کر دی گئی حکومت کی جانب سے ان اشیہ پر آئے ریگولیٹری ڈیوٹی کے جاری کردہ دو ایس آر اوز کی میاد اکتیس مارچ دو ہزار تیس کو ختم ہو گئی ہے جبکہ ٹیریف پالیسی بورٹ کے چیرمن نے ان ایس آر اوز کی میاد میں توسی سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ان ایس آر اوز کی میاد ختم ہونے سے تین سو پچاس سے زائد اشیہ سستی ہو جائیں گی ایس آر اوز کی میاد ختم ہونے سے بندر گاہوں پر فسی ہوئی چھ سو سے زائد گاڑیوں کی کلیرنس میں بھی مدد ملے گی ڈسٹریک ملیر پولیس نے شاہ لطیب تھانے کی پولیس موبائل پر حملے میں ملاوث کل ادم بلوچ لیبریشن فیڈریشن کے دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ملیر حسن سردار نیازی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار دہشتگرد چینی باشندوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے چھبیس اپریل کو خودکش بمبار خاتون شاری بلوچ کی برسی پر دہشتگردی کا منصوبہ بنایا ہوا تھا ایس ایس پی نے انکشاف کیا کہ دہشتگردوں نے گزشتہ مہ 29 مارچ کو شاہ لطیب تھانے کی پولیس موبائل کو نشانہ بنایا تھا جس کا مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو گئے اور کئی روز کی سخت جد و جہد کے بعد دہشتگردی میں ملوث کل ادم بی ایل ایف کے دو دہشتگردوں موراد اور والس کو گرفتار کر لیا مزید یہ کہ دہشتگرد اگر آج گرفتار نہیں ہوتے تو وہ تربت فرار ہو جاتے حسن سردار نیازی نے بتایا کہ گرفتار دہشتگرد لیاری ولوچ محلے کے رہائشی ہیں جو گزشتہ آٹھ ماہ سے کل ادم بی ایل ایف کے کمانڈر علی حسن سانگی کے لیے کام کر رہے تھے کل ادم تنظیم بی ایل ایف کے کمانڈر نے گرفتار دہشتگردوں کو پانچ دستی وم اور اسی ہزار روپے فراہم کیے تھے جس میں سے پولیس نے چار دستی وم اور اسلحہ برامت کر لیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وسطی جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا پنجاب کے بیشتر ازلہ میں موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلہ میں موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے سندھ کے بیشتر ازلہ میں موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے کہ موسمیات کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیٹ ویو اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ شدید گرمی سے جنگلات میں آتش زدگی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آئندہ چند روز تک خوشک اور گرم موسم کا سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ تین روز کے لیے درجہ حرارت مزید تین سے چار ڈگری سنٹیگری اضافہ کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے موسم کی خبر دینے والوں کے مطابق کراچی اور مہکہ علاقوں میں سمندری ہوای منقطع یا سست رہیں گی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وسیع جنوبی علاقوں میں گرم رہا تاہم خیرپور میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گزشتہ روز میرپور خاص مٹھی رحیم یار خان خانپور خیرپور اور شہید بین ازیر آباد میں چالیس ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا بھککر، بہاول نگر، دیرہ غازی خان، تربت اور چھوڑ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا عید کی آمد آمد ہے اور مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے مہنگائی میں اصلی زیورات تو دور مصنوعی زیورات کی خریداری بھی عوام کے لیے خواب بن گئی ہے عید پر سجنا سبرنا تو ہر عورت کی فاہش ہوتی ہے لیکن یہ فاہش بھی مہنگائی کے بوجھ تلے تب کر رہ گئی ہے ڈالر اور سونے کی بڑھتی قیمتوں کے سبب خواتین مصنوعی زیورات کی طرف رخ کر رہی ہیں اس سال مصنوعی زیورات میں صرف چند ہی ورائٹی نظر آ رہی ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ متاثر ہونے کے سبب بازاروں میں نئے ڈیزائنز کے زیورات ملنا دشوار ہو گئے مارکٹ میں جھومر، انگوٹیاں، ہار اور چھوڑیوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی خواتین جنری پسند تو کرتی ہیں لیکن قیمتیں سن کر بے بسی کی تصویر بن جاتی ہیں دکاندار کہتے ہیں مہنگائی سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے سبب عام مال مہنگا ہوا ہے ہولسین میں اشیاء کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں لوگ آتے ہیں مگر قیمتیں سن کر واپس چلے جاتے ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت قیمتیں بہت زیادہ ہیں حکومت مہنگائی پر قابو پائے تاکہ ہم بھی عید کی تیاری کر سکے اس موقع پر ایک دکاندار کا کہنا تھا دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے رمضان میں بزنس میں بہت مرد محسوس ہو رہا ہے کیونکہ بچھلے سال میرے خال سے اتنی شاید مہنگائی نہیں تھی تو ہر بندہ اپنی سمجھیں لکجری چیز بھی ہو ایک اور دکاندار کا کہنا تھا ڈالر کی قیمتوں سے ہمارا کسٹمار یوں افیکٹ ہوا ہے کہ ہماری جو جولی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے اور یہ ساری جو جولی ہے یہ ڈالر کے ریٹ سے آتی ہے اور اس کے علاوہ پلیٹنگ کا جو ہمارا سارا مٹیریل الیکٹرو پلیٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی یورپ سائٹ سے آتا ہے وہ بھی ڈالر کے اندر ہمیں خریدنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ملک میں بڑھتی ہوئی انفلیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کسٹمار جو ہے وہ سب سے پہلے نیسیسٹی پہ جاتا ہے اور جولی جو ہے وہ ایک لکجنزی ہے تو اس طرح وہ ہمارا کام افیکٹ ہوتا ہے ایک اور دکاندار کا کہنا تھا انٹرسٹ تو شو کرتی ہے امام ظاہر ہے ان کو لینا ہے جن کو لینے ہی آتے ہیں لیکن ان کی لینج سے آؤٹ ہو جاتی ہے جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے چیز ہمیں مہنگی آتی ہے لازمی بات ہے ہم بھی آگے پھر تھوڑا سا مہنگی ہی سیل کریں گے جسے دابتے میں آئے گئے جنری مہنگی ہونے کے حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا یہ آم جو بندہ جنری جتنی بھی 5,000-6,000 تک پہنچ گئے یعنی کہ جو 3,000 کی تھی وہ 5 کی ہو گئی ہے جو 2,000 جو آم بندہ لے سکتا تھا اس سے زیادہ ہو گئے حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ جو نورمل یعنی کہ اتنا کر دے یعنی کہ مہنگائی اتنی آپ ہو گئے کہ ان کی رینج یعنی کہ جو کومن بندہ ہے اس کو لے سکے موسیقی